اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہی ہدانا لہذا وما کنا لنہتد یا لولا انہدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم سولات والسلام والدحیت والاکرام على الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما على بقیت اللہ فی الارضین وحجته علی العالمین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة جائمت الباقیت وعلى اعدائه مجمعین من یوم ظلمهم وعداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه الحکیم والفرقانه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه ومنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبدیلا صلوات اصحاب امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات کے عنوان سے آج ہی ہماری تیسری نشست ہے آپ کے سامنے گزشتہ دو مجلسوں میں یہ گزارش کر چکا کہ پروردگار مطال نے اصحاب رسول میں ایک جماعت کے بارے میں خبر دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو درجہ شہادت پر فائز ہو چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی اپنی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں جب مسلم ابن اوسجا کربلا کے میدان میں شہید ہو کر گھوڑے سے کربلا کی زمین پر گرے تھے تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام ان کے سرحانے آئے تھے اور ان کے لئے دعا کرتے ہوئے یہ جملے کہے تھے رحمک اللہ ہو یا مسلم اے مسلم ابن اوسجا اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے اور پھر اسی آیت کی تلاوت کی تھی فَمِنْهُمْ مَنْ قَوَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَبِرْ اے مسلم تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا تم نے ہماری نسرت کا حق ادا کیا میدان جہاد سے تم نے فرار نہیں کیا اپنے خون کے آخری قطرے تک حجت خدا کی نسرت اور مدد کرتے رہے اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ابھی شہادت کے مرتبے کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ وہ آیات ہیں کہ جو اصحابِ حسینی کی منزلت ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں اور میں نے گزشتہ تقریر میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ ارس کیا تھا کہ اگر اصحابِ حسینی کی فضیلت میں کوئی اور جملہ بھی ہمیں نظر نہ آئے تب بھی فقط شہبِ آشور اپنے اصحاب کے بارے میں حسین کا یہ ایک جملہ ہی کافی ہے انی لا اعلموا اصحابا خیرا من اصحابا کہ میں اپنے اصحاب سے زیادہ بہتر کسی کے بھی اصحاب کو نہیں پاتھا ہوں یہ مشہور و معروف جملہ ہے آقا حسین کا اپنے اصحاب کے بارے میں نہ مجھے نہ ایسے اصحاب میرے نانا رسول خدا کو ملے نہ بابا علی مرتضی کو ملے اور نہ بھئیہ حسن مصطبع کو ملے جیسے اصحاب پروردگار نے مجھے عطا کیے ہیں اور کل میں نے ارس کیا تھا کہ اگر آپ رسول کے اصحاب پر غور کریں کتنے بلند اور بافضیلت اصحاب موجود ہیں سلمان جو ایمان کے درجے دسویں درجے پر ہیں جن کو رسول نے کہا منہ اہل البیت اپنے اہل البیت میں سے رسول نے جسے سلمان کو قرار دیا ہے رسول کے اصحاب میں ابو ذر جیسے اصحابی ہے علی کے اصحاب میں میسم تمار امار یاسر جیسے اصحاب موجود ہیں لیکن اس کے باوجود علی ان سے تقابل کرتے ہوئے ان کے ساتھ مقائسہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے رسول خدا کو بھی نہیں ملے ہیں کب یہاں جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اگر اصحاب حسینی کی منزلت پر سلمان جیسا نہ پہنچ سکا تو ہم اور آپ کیسے ان جیسے ہو سکتے وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں ہر جیسا ہو گیا وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم حبیب ابن مظاہر جیسے ہو گئے ہم ان کے جیسے تو نہیں بن سکتے لیکن ہم ان کی اتباع کر سکتے ہیں ہم ان کے کردار اور ان کے سیرت کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جب تم اصحاب کو سلام کرو تو یہ جملہ کہو یا لیتنی کنتو معاکم کاش کہ میں تمہارے ساتھ ہوتا فأفوز معاکم تو میں بھی تمہاری طرح کامیاب ہو جاتا لہذا ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم حبیب بن جاؤ ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم حر بن جاؤ تم حر نہیں بن سکتے تم حبیب ابن مظاہر نہیں بن سکتے ارے جب رسول کے اصحاب ان جیسے نہیں ہو سکتے جب علی کے اصحاب ان جیسے نہیں ہو سکتے امام حسین کے قول کے مطابق تو ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے لیکن ہم ان کی اتباع کر سکتے ہیں ہم ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں بس ہمارا ان کی اتباع کرنا ہم ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں یہی ہمیں ان کی ہمراہی عطا کر دے گا ہم ان کے ساتھ ساتھ ہو جائیں گے اگر ہم ان کی اتباع کی کوشش کریں ہم ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں جنگ سفین میں ایک شخص آیا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے پاس اللہم صلی علیہ محمد علیہ محمد ایک دفعہ بیدار صلوات پڑھتے ہیں محمد اور علی محمد جنگ سفین میں جنگ سفین میں ایک شخص آیا مولا کائنات کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ یا عدی میں تو آپ کے ساتھ اس جنگ میں آپ کی نسرت کرنے کے لیے آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا ہوں لیکن میرے بھائی کی بہت خواہش تھی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوتا وہ کسی عذر کی وجہ سے کسی مشکل کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکا تو بتائیے اسے کوئی عجل ملے گا اسے کوئی ثواب ملے گا علی نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا وہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کہا کہ اے مولا بالکل آپ سے محبت کرتا ہے کہا یہ بتاؤ کیا ہماری بات پر عمل کرتا ہے ہمارے نقش قدم پر چلتا ہے ہماری اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا اس شخص نے کہا جیہاں مولا وہ آپ کی اطاعت کرتا ہے آپ کی باتوں پر عمل کرتا ہے تو جانتے علی نے کیا کہا اگرچہ کہ تمہارا بھائی ظاہری طور پر ہمارے ساتھ سفین کے میدان میں موجود نہیں ہے لیکن جو شخص ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے ہمارے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے بس سمجھو وہ ہمارے ساتھ سفین کے میدان میں موجود ہے لہذا ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے کہ ہم اتباع کرنے کی کوشش کریں ہم جب اصحاب کی صیرت کو پڑھیں گے ان کی خصوصیات کو اپنے سامنے رکھیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ انہی جیسے بننے کی صلاحیت پیدا کریں ان کے نقش قدم پر چلیں ہمراہی نصیب ہو جائے گی ایک مرتبہ صلوات پر دیجئے محمد اور عالم تو اصحاب حسینی کی خصوصیات یہ ہمارا موضوع ہے اور کوشش یہ ہے کہ ان کے چیدہ چیدہ اہم اہم سیرت کے پہلوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے کل میں نے زہیر ابن قین کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی زہیر وہ شخصیت ہے کہ جو شروع سے امام کے لشکر میں شامل نہیں تھے جب وہ حج سے واپس جا رہے تھے تو راستے میں حسین سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے حسین کے ساتھ ہمراہی حاصل کی ہے راستے میں اسناع الطریق حسین کی طرف سے قاسد آیا اور جب پیغام ملا کہ حسین اپنی نصرت اور مدد کے لئے بلا رہے ہیں اپنے خیمے کو لپیٹ دیا اپنے سامانے سفر کو جمع کیا اور حسین کے لشکر میں شامل ہو کر اور اب سنیے کہ کس طرح سے زہیر نے حق کا ساتھ دیا ہے کل بھی میں نے ارس کیا تھا یہ بہت اہم صفت ہے یہ بڑی جرعت کی بات ہے کہ انسان کو جب حق سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کی اتباع کی کوشش کرے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرے زوح حسم کے مقام پر حسین اپنے علی نے خطبہ دیا اصحاب موجود ہیں اور اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے حسین خطبہ دے رہے ہیں اب ظاہر ہے پورا خطبہ آپ کی خطبت میں پیش نہیں کرنا حسین نے جو جملے ارشاد فرمائے ان میں چند جملے یہ ہیں کیا فرمایا کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حق کی اتباع نہیں کی جا رہی حق پر عمل نہیں کیا جا رہا کیا تم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ باطل اس سے روکا نہیں جا رہا لوگ اس سے منع نہیں کر رہے ہیں سب اس کی اتباع کرنے اس کے پیچھے چلنے میں لگے ہوئے ہیں اور مؤمن کی ذمہ داری کیا ہے یہ حسین فرما رہے ہیں اپنے اصحاب سے مؤمن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہو اسے اس بات کی فکر نہ ہو کہ دنیا والے مجھے کیا کہیں گے اسے اس بات کا خوف نہ ہو کہ میری دنیا میرے ہاتھ سے چلی جائے گی اسے صرف اور صرف واہش ہو رغبت ہو تو کس بات کی کہ میں اپنے پروردگار سے ملاقات کروں یہ خطبہ حسین نے اپنے اصحاب کی درمیان ارشاد فرمایا زہر ابن قین کھڑے ہو گئے زہر کی خصوصیات میں آپ کی خطر پر عرص کر رہا ہوں زہر امام کے خطبے کے بعد کھڑے ہو گئے اور باقی اصحاب کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا تم کچھ کہنا چاہوں گے لوگوں نے کہا نہیں آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس موقع پر زہر نے جو جملے ارشاد فرمایا ہے کیا کہا اے نبی خدا کے فرزند آپ نے جو کچھ فرمایا بلکل سچ فرمایا ہے ہم آپ کی اتباع کرنے کو تیار ہیں اور اب جو جملہ انتہائی اہم کیا فرمایا لوکانت الدنیا لنا باقیہ اگر دنیا ہمارے لئے ہمیشہ باقی رہنے والی ہو وَكُنَّا فِيهَا مُخَلَّدِينَ اور ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو تب بھی ہم آپ کی ہمراہی کو اس دنیا پر ترجیح دیں گے اگرچہ کہ انسان جانتا ہے دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے ایک دن موت کا مقرر ہے انسان کو اس دنیا سے چلے جانا ہے نہیں معلوم کب موت کا فرشتہ آئے ہماری روح کو قبض کر کے چلا جائے یہ جو دنیاوی نعمتیں آج ہمارے ہاتھ میں ہیں کتنی دیر تک ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن اس کے باوجود حبیب کیا کہہ رہے ہیں یہ زہر ابن قین کیا کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں اگر ہمیں اس بات کا یقین بھی ہوتا کہ دنیا ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے ہمیں اس دنیا سے کبھی نہیں جانا ہے تب بھی ہم اس دنیا کو چھوڑ دیتے اور حسین کی ہمراہی کو اختیار کرتے ہیں یہ بہت بڑا جملہ ہے اور اگر آپ اس جملے کو تدبیغ کریں ہمارے اور آپ کے مشکل معاملات پر کل بھی میں نے کچھ مثالیں عرض کی تھی کبھی کبھی اپنے جوب اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں ہم بھی ایسے مواقعوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے دو راہے آ جاتی ہیں جہاں ہم نے ایک راہ کا انتخاب کرنا ہے کہ کیا اس وقت حکم خدا کو اختیار کرنا ہے یا دنیا کو بنانا ہے کوئی ڈیل ایسی آگئی ہے جس میں آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا جہاں آپ کو فروڈ کرنا پڑے گا جہاں آپ کو چیٹنگ کرنی پڑے گی آپ کو دنیا حاصل ہو جائے گی لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس چیٹنگ اور فروڈ اور جھوٹ کے نتیجے میں میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے انسان کو فیصلہ کرنا ہے مرد مؤمن اگر ہے اگر زہر کی سیرت پل چلنے والا ہے اصحاب حسینی کا کردار اس کے سامنے ہے وہ زہر کی طرح یہ کہے گا اگر ساری دنیا بھی مجھے مل جائے میں اپنے پروردگار کو ناراض نہیں کروں گا نامم کے نہیں اور آج کل جو پریکٹیکل بہت بڑی مثال ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہیں ملک کے سیاسی آلات معاشی آلات آپ کے سامنے ہیں ایک نوجوان کے دل سے سوچیے جو بیس برس کا ہے جو بائیس برس کا ہے اس نے اپنی زندگی لگائی ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں ڈگری حاصل کر لی کالج یونیورسٹی میں پڑھتا رہا اب وہ اس دو راہے پر کھڑا ہے کہ کیا مجھے اسی ملک میں رہتے ہوئے جوب کرنی ہے جہاں شاید اتنی آمدنی ہو کہ مشکل سے گزر بسر ہو میرے اخراجات بھی مشکل سے نکلے یا مجھے ملک چھوڑ کر کے باہر کسی اور ملک میں چلے جانا ہے آج بہت سے نوجوان فرسٹیٹڈ ہیں یا نہیں ان کو اس ملک کے اندر اپنا فیوچر نظر نہیں آرہا وہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں معلوم کل پاکستان کی حالت کیا ہوگی ڈیفولٹ ہو جائے گا ان کی پالیسیز سٹیبل ہیں یا نہیں ہیں حکومت آگے چلے گی یا نہیں چلے گی میرا کاروبار سیٹ ہو سکے گا یا نہیں مجھے اچھی جوب ملے گی یا نہیں میں آگے کتنا ترقی کر سکوں گا اسے کچھ نظر نہیں آرہا اب نوجوان کیا سوچ رہا ہے میں اس ملک کو چھوڑ کر آسٹریلیا چلا جاتا ہوں میں اس ملک کو چھوڑ کر لندن چلا جاتا ہوں امریکہ چلا جاتا ہوں کینیڈا چلا جاتا ہوں وہاں میرا فیوچر بہت اچھا ہوگا لیکن دوسری طرف خطرہ ہے کہ ایمان ساتھ رہے گا یا نہیں دنیا تو بہت اچھی بن جائے گی ہزاروں ڈالر کمال ہوں گا میرے بیوی بچے بڑے اتمنان سے سکون کے ساتھ دنیا بھی زندگی بسر کر سکیں گے یہاں اس مومن کو فیصلہ کرنا ہے دیکھیں میں آلہ تعلیم کے لیے باہر جانے اور روزی کمانے کے لیے باہر جانے کی مخالفت نہیں کر رہا لیکن یہ فیصلہ مومن نے کرنا ہے کیا میرے لیے دین اہم ہے میرا ایمان بچانا میرے لیے زیادہ ضروری ہے حکم خدا پر عمل کرنا میرے لیے زیادہ ضروری ہے یا ڈالر کمانا زیادہ ضروری ہے دنیا بنانا زیادہ ضروری ہے زہر کا یہ جملہ ہمارے نوجوان یاد رکھیں زہر کیا کہہ رہے ہیں اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ دنیا میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تب بھی میں حسین کو چھوڑ کر کے دنیا کو ترجیح نہیں دیتا اگر نوجوان کو یقین ہے باہر جانے سے میرا ایمان میرا دین سلامت نہیں رہے گا تو وہ فیصلہ کرے گا زہر کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے چاہے میری دنیا چلی جائے چاہے ڈالرز نہ ملتے ہوں میں اپنے خدا کو ناراض نہیں کر سکتا میں صورت حسین اور زہر کی صیرت کو نہیں چھوڑ سکتا بس عزیزوں یہ پیغام ہے زہر کی زندگی سے اور جب زہر نے کھڑے ہو کر یہ جملہ حسین کے سامنے کہا ہے تو جانتے ہیں حسین نے کیا کیا ہے تاریخ کا جملہ ہے فَدَعَانَهُ الْحُسَيْنِ حسینِ مظلوم نے زہر کے لیے دعا دیئے کیا فرمایا فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنْ عِبْنِ بِنتِ نَبِيِّكَ خَيْرَىٰ پروردگار تجھے حسین کی نصرت کرنے میں جزائے خیر عطا فرمائے تو نے جو اپنی دنیا کو چھوڑ دیا اور حسین کی نصرت کے لیے آگے بڑھ گئے چاہے اس میں اپنی جان قربان کرنی پڑ جائے پروردگار تجھے اس پر جزائے خیر عطا فرمائے اب اگر آج کا نوجوان بھی زہیر کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرے چاہے دنیا چھوڑنی پڑ لئی ہو حسین کی دعا اس کے بھی شامل حال ہوگی کہ پروردگار تجھے بھی جزائے خیر عطا فرمائے یہ ہے زہیر کی سیرت سے پہلا ایک مرتبہ سلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کل زہیر کی سیرت کا ایک پہلو اور بھی میں نے آپ کی خدمت مرز کیا تھا بہت سی خصوصیات ہیں امتیازات ہیں جو کسی ایک صحابی کو حاصل ہوئے زہیر کا ایک لقب میں نے پیش کیا تھا طبیبِ لشکرِ حسینی حسین کی لشکر کے طبیب ڈاکٹر جو بیماریوں کا بھی علاج کرتے ہیں اور جو واقعہ آپ کی خدمت مرز کیا تھا عقائد کی اصلاح بھی زہیر آ کر کیا کرتے ہیں آج ایک اور لقب آپ کی خدمت مرز کرنا ہوں زہیر کا یہ تشبیح ہے جو آقا حسین نے خود اپنے اس صحابی کو دی ہے زہیر اپنے قین کو تشبیح دی ہے مؤمنِ آلِ فرعون سے اور یہ کب کہا ہے جب آشور کا دن آ گیا ہے دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں یزید کا لشکر بھی سامنے موجود ہے اور حسین کے سپاہی بھی جنگ لڑنے کے لئے تیار ہیں اس موقع پر زہیر آگے آتے ہیں اور یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے میں کیا کہا ہے فرمانے لگے اے اہلِ کوفا نَزَارِ لَكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اے اہلِ کوفا خدا کے عذاب سے ڈروں اور اس کے بعد کیا جملہ کہا فرمایا اِنَّ حَقَّنَ عَلَى الْمُسْلِمِ نَسِيحَةُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نصیحت کرے اچھا اب یہ جو لفظ نصیحت ہے ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے کس لیے کہ وہ کسی کو سمجھائے کسی کو کسی اچھی بات کی طرف دعوت دے نصیحت عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے خلوص کے لیے اخلاص کے لیے اور یہیں پر رکھ کر میں آپ کو اللہ کے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث بھی بیان کر دوں جسے شیخِ قلینی نے اپنی کتاب القافی میں لکھی باب نصیحت المؤمن کے اندر اللہ کے رسول کی یہ حدیث لکھی ہے نصیحت کا مطلب کیا ہے اللہ کے رسول فرما چاہے سب سے زیادہ انسانوں میں عبادت گزار خدا کا اطاعت گزار بندہ کون ہے سب سے زیادہ اطاعت گزار سب سے زیادہ عبادت گزار وہ نہیں ہے جو نمازے زیادہ پڑھتا ہو وہ نہیں ہے جو تسبیر لے کر ہمیشہ خدا کی یاد کرتا ہو وہ نہیں ہے جو ہمیشہ باوضو رہتا ہو جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو اللہ کے رسول کیا فرما رہے سب سے زیادہ خدا کا اطاعت گزار عبادت گزار بندہ وہ ہے انصحهم جیبا جیب عربی کے علاوہ اردو میں با استعمال ہوتا ہے جیب کس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان اپنی رقم کو اس میں ڈال کر محفوظ کرے کسی قیمتی چیز کو اس میں چھپایا جاتا ہے لہذا جیب کہتے ہیں باطنی چیز کو اندرونی چیز کو کہ جہاں کسی چیز کو محفوظ رکھا جائے لہذا یہاں جیب کا لفظ استعمال ہوا انسان کے باطن کے لیے انسان کے نفس اور اس کے قلب اور دل کے لیے سب سے زیادہ عبادت گزار وہ شخص ہے کہ جو اپنے باطن میں سب سے زیادہ خالص اور پاکیزہ ہو وَأَسْلَمُهُمْ قَلْبًا اور جس کا دل سب سے زیادہ دوسروں کی نسبت سالم ہو یعنی کیا مطلب دوسرے مومن کے لیے اس کے دل میں کبھی کینہ نہ ہو بغض نہ ہو عداوت نہ ہو حسد اور دشمنی پیدا نہ ہو لجميع المسلمین وہ ہر مسلمان کے لیے اپنے دل میں خواہش رکھتا ہو کہ وہ اسے بہتری کی طرف لے جائے جہادہ زہر نے بھی کیا کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر کہ اسے اس کے نفع کی طرف اس کی اچھائی کی طرف بلائے دعوت دے زہر نے بھی دعوت دی کیا کہا اب یہاں ایک جملہ ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے زہر نے جو نصیحت کی ہے وہ کیا کہا اِنَّ اللَّهَ قَدِبْ صَلَانَا وَإِيَّاكُمْ بِزُرِّيَّتِ نَبِيِّهِ لَيَّنَّ ذُرَ مَا نَحْنُوا وَأَنْتُمْ عَامِلُونَ پروردگار نے ہمیں اور تمہیں اپنے نبی کی ذریعے کے ذریعے سے آزمانا چاہا ہے تاکہ پروردگار یہ دیکھے کہ ہم اور تم اس کی ذریعے سے کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کس طرح ان کی ذریعے کے سامنے پیش آتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یعنی زہر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت تمہارے لئے فیصلہ کن گھڑی ہے تمہارے سامنے رسول کا نواسہ کھڑا ہوا ہے وہ تمہیں اپنی مدد اور نصرت کیلئے بلا رہا ہے تم دیکھ رہے ہو وہ دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اب اللہ تم سے چاہتا ہے کہ اپنے نبی کی اطرت کی مدد اور نصرت کرو یہ تمہارا امتحان ہے یہ آزمائش کی گھڑی ہے اور یہ امتحان صرف حسین کے ساتھ نہیں لیا گیا حسین کے لئے کیا مشکل تھی کہ دشمنوں کو ایک لمحے میں فنا کر سکتے ایک دعا پڑتے خدا سے بددعا کرتے فوراں عذاب نازل ہو جاتا کیا مشکل تھی کوئی مشکل نہیں تھی بلکہ آپ جانتے ہیں ظاہری طور پر بھی حسین کے لئے پروردگار نے مدد اور نصرت بھیجی ہے ملائکہ کا لشکر آیا ہے جنوں کا لشکر آیا ہے حسین کی مدد کے لئے اور کہتے رہے کہ اے رسول کے نواسے اے حبیب خدا کے فرزند آپ حکم کیجئے آپ بس اشارہ کیجئے ہم زمین کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے آپ کے سارے دشمن تحس نحس ہو جائیں گے حسین نے کیا کہا حسین نے کہا کہ اگر میں ان پر عذاب کی بددعا کر دوں تو پھر میرے ذریعے سے ان لوگوں کا جو امتحان ہے وہ کیسے پورا ہوگا یہ امتحان لیا جا رہا ہے ان سے یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اس وقت میری مدد کرتے یا نہیں کرتے یہ حجد خدا کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان ہے اور جو پروردگار نے قبر کربلا میں میرے لیے کھو دی ہے اگر تم میری مدد اور نسرت کر کے دشمنوں کو ہلاک کر دوگے تو اس قبر میں کون جا کر سوئے گا کہ جسے پروردگار نے قیامت تک کے لیے مؤمنین کی ایک زیارتگاہ بنایا ہے آخر قیامت تک مؤمنین آتے رہیں گے کربلا میں میری زیارت کرتے رہیں یہ امتحان صرف حسین کے ذریعے نہیں ہے کہ امتحان ہر امام کے ذریعے سے لوگوں کا لیا گیا ہے اور اگر آپ بیدار ہیں یہاں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک دبعہ سلوات پڑھ دیجئے محمد اور علیہ خسائس الائمہ کتاب سید رضی نے لکھی یہ کون ہیں جنہوں نے نحج البلاغہ بھی لکھی نحج البلاغہ کے لکھنے سے پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی اائمہ کی خصوصیات اس میں مولا کائنات کا یہ واقعہ لکھا میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ تمام اائمہ کے ذریعے سے پروردگار نے لوگوں کا امتحان لیا ہے کہ لوگ حجت خدا کی اطاعت کس قدر کرتے ہیں دو افراد میں جھگڑا ہو گیا انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں گے نتیجہ دوں گا دو افراد ایک شیعہ ہے علی کا چاہنے والا دوسرا خارجی ہے علی کا دشمن دونوں میں جھگڑا ہو گیا دونوں لڑتے ہوئے آگئے مولا کے پاس مسجد میں فیصلہ کروانے آپ جانتے ہیں مسجد کوفہ میں علی ایک چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے یہ دونوں آگئے علی سے فیصلہ کروانے کے لئے اب اتفاق سے قضاوت کے اصولوں کے مطابق علی نے جب فیصلہ کیا تو اس خارجی کے خلاف فیصلہ ہو گیا اور شیعہ کے حق میں فیصلہ ہوا اس خارجی دشمن علی سے برداشت نہیں ہوا اس نے کیا کہا خدا کی قسم اے علی آپ نے اس فیصلے میں برابری کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا عدالت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا آپ نے اپنے دوست اور اپنے چاہنے والے کے لئے فیصلہ کر دیا اب سنیے علی نے جیسے یہ جملہ سنا فوراً اشارہ کیا اس خارجی کی طرف اپنی انگلی سے کیا کہا اخ سا یا عدو اللہ اے اللہ کے دشمن میرے سامنے جھک جا زلیل ہو جا اور اب یہاں توجہ کیجئے گا علی نے یہ نہیں کہا وہ کون شخص تھا جو علی سے کہہ رہا تھا آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا آپ نے عدالت سے کام نہیں کیا علی سے دشمن ہی کر رہا ہے علی نے یہ نہیں کہا اے میرے دشمن جھک جا کیا کہا اے اللہ کے دشمن جھک جا میرے سامنے زلیل ہو جا علی بتانا یہ چاہتے تھے میں ولی خدا ہوں میں اللہ کی جانب سے نمائندہ پروردگار ہوں اس زمین پر اب اگر کوئی میری اطاعت نہیں کرتا مجھ سے دشمنی کرتا ہے تو وہ فقط علی کا دشمن نہیں ہے اللہ کا دشمن ہے جھک جا میرے سامنے پست ہو جا زلیل ہو جا میرے سامنے اور جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں دیکھا جیسے ہی علی نے اشارہ کیا وہ انسان نجس کتے میں بدل گیا کتاب سے روایت پڑھو نام پیش کر دیا حسائس الہیمہ کتے میں بدل گیا اس کے کپڑے ہوا میں اڑتے ہوئے آسمان کی جانب چلے گئے وہ علی کے قدموں میں لوٹنے لگا پیار کرنے لگا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں شرم سار ہے شرمندہ ہے پشتاوہ ہے علی کو اس کی حالت پر رحم آ گیا ایک مرتبہ آسمان کی جانب اپنا چہرہ بلند کر کے کچھ جملے پڑے دوبارہ کتے سے انسان میں بدل گیا یہ ہے علی کا تصرف اور اب لوگ آپس میں چہمگویاں کر رہے ہیں کہ یہ علی نے کیا کیا کچھ ہی دیر میں ایک انسان کو کتہ بنا دیا کتے کو انسان بنا دیا یہ کس طرح کا تصرف ہے یہ کیسا اختیار اور موجزہ ہے علی کے پاس علی نے جب لوگوں کی حیرت اور تعجب کو دیکھا کہا کہ آخر تم اتنے حیرت زیادہ کیوں ہوں یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی کا مقام زیادہ افضل ہے یا سلیمان نبی کا مقام کہا یقینا ہمارے نبی کا مقام سلیمان نبی سے زیادہ افضل ہے کہا پھر یہ بتاؤ کہ سلیمان کے وسیع زیادہ افضل ہیں یا تمہارے نبی کے وسیع کا مقام زیادہ افضل ہے کہا یقینا ہمارے نبی کے وسیع کا مقام زیادہ افضل ہے تو کہا پھر اس میں حیرت کی بات کیا ہے جب سلیمان کے وسیع جب سلیمان کے وسیع ایک ایسا کام کر سکتے ہیں جس کی گواہی قرآن نے دی کہ جب سلیمان نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو تختِ بلقیس کو میرے دربار میں حاضر کرے ایک جن کھڑا ہو گیا اس سے پہلے کہ سلیمان اب اپنے مقام سے کھڑے ہوں میں اس تختِ بلقیس کو آپ کے دربار میں حاضر کروں گا پھر ایک اور شخص کھڑا ہو گیا آصف ابن برخیہ جو سلیمان نبی کے وسیع تھے انہوں نے کیا کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کچھ کچھ مکمل نہیں کچھ علم تھا اس نے کیا کہا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکوں کو جھپکائیں میں آپ کے دربار میں تختِ بلقیس کو حاضر کر دوں گا جب آصف ابن برخیہ جسے پروردگار نے کتاب کا ایک علمتہ کیا تھا اور علی کہتے ہیں یہ وہ سلیمان کا وسیع تھا توجہ رکھئے گا یہ سلیمان کا وہ وسیع تھا جسے پروردگار نے تہتر اسمائے اعظم میں سے تہتر اسمائے اعظم میں سے فقط ایک اسمِ عاظم عطا کیا تھا اس ایک اسمِ عاظم کی برکت یہ تھی کہ انہوں نے دعا کی پروردگار نے اس اسمِ عاظم کے برکت سے تختِ بلقیس کو پلک جبکتے میں سلیمان کے دربار میں حاضر کر دیا اور ہم وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار نے تہتر میں سے بہتر اسمِ عاظم تہتر میں سے بہتر اسمِ عاظم عطا کیے ہیں فقط ایک پروردگار نے اپنے لئے خاص رکھا ہے ارے جس کے پاس ایک اسمِ عاظم ہو وہ تو پلک جبکتے میں تختِ بلقیس حاضر کر دے جس کے پاس بہتر اسمِ عاظم ہو وہ کیوں انسان کو کتہ اور کتے سے انسان نہیں بنا سکتا ملجل کر سلوات پڑھ دیجئے محمد اور عالم اور اب آئیے وہ جملہ پیش کرو جس کی خاطر بھی پورا واقعہ میں نے آپ کی خدمت نرس کیا ان سے ہاں میں لیا جاتا ہے حجت خدا کے ذریعے سے انسانوں جب لوگوں نے محسوس کیا کہ علی کے پاس اس قدر اجاز ہے اتنا اختیار ہے ایک ہم جیسا کھڑا علی نے کیا کہا ہمارے تصرف اور اختیار میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ نے اذن نہیں دیا ابھی خدا کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ اسے ہلاک کر دیا جائے اسے ریست و نابود کر دیا جائے یہ خدا اپنے بندوں کا ہمارے ذریعے سے امتحان لینا چاہ رہا ہے کتنے ہیں جو میری اطاعت کر رہے ہیں کون ہے جو میرے کہنے کے مطابق عمل کر رہے ہیں ورنہ ہمارے لیے دشمن خدا کو ہلاک کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کا ایک معامولی سنمونہ بھی اسی وقت علی نے پیش کر دی ہاتھ کو کھینچ لیا دیکھا کہ بال موجود ہیں بس اسی طریقے سے زہر بھی اہلِ کوفہ کو یہی کہہ رہے ہیں قَدْ اِبْ تَلَانَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِذُرِّيَّةِ نَبِيِّهِ پروردگار نے ہمارے اور تمہارے ذریعے سے ہمیں اور تمہیں اپنے نبی کی ذریعے سے آزمانا چاہا ہے یہ امتحان ہے کون ہسین کی نصرت کر رہا ہے کون ہسین کی نصرت نہیں کر رہا ہے اور بس عزیزوں اس موقع پر شمرِ ملون نے آ کر کے زہر سے کہا کہ کچھ ہی دیر کی بات ہے اور اس کے بعد اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تمہیں خدا قتل کر دے گا زہر نے جلال کے عالم میں آ کر کہا اَتُخَوِّفُنِي بِالْمَوْتِ کیا تم مجھے موت سے ڈرارہے ہو ارے میرے لیے تو موت اتنی آسان ہے کہ جیسے ایک بچے کے لیے اپنی ماں کا سینہ ہوتا ہے یہ وہی جواب ہے جو علی نے بھی دیا تھا علی نے کیا کہا تھا وَاللَّهِ لَعِبْنُ عَبِي طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ اَتْتِفْلِ بِسَدِي اُمَّهِ جو ابو طالب کا بیٹا ہے وہ موت سے اتنا زیادہ مانوس ہے جتنا ایک بچہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوا کرتا موت سے اصحابِ حسینی کو کیا سروکا کوئی غبرانہ نہیں کوئی خوف نہیں ہے بس زہیر نے یہ سبق دے دیا عزیزوں منزلِ مسائب میں داخل ہو جاؤں زہیر نے یہ سبق دے دیا کہ امہ کے ذریعے سے حجتِ خدا کے ذریعے سے بندگانِ خدا کا امتحان اور اگر موت سرحانے آ بھی جائے حجتِ خدا کی اطاعت میں موت آ رہی ہے تو اس سے کوئی غبرانہ نہیں ہے اس سے انسان خوف زدہ نہیں ہوتا یہی چیز ہمیں سفیرِ حسین مسلم ابن عقیل میں بھی نظر آئی اگرچہ کہ مسلم کا ذکر ان کی شہادت کے روز نوزِ الحجہ کو ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جب شہداءِ کربلا کا ذکر ہو اور مسلم کی شہادت نہ پڑی جائے تو شہداء کا ذکر ادھورہ رہ جائے گا میں زیادہ پیش نہیں کروں گا میری خواہش ہے کسی اور طرف آپ کو لے کر کے جاؤں مسلم کوفہ میں تنہا رہ گئے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کوفے کی گلیوں میں تنہا گھوم رہے ہیں پیاس کے عالم میں ایک گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھتے ہیں توعہ نامی مومنہ عورت باہر آتی ہے دیکھا کوئی اجنبی شخص ہے جو دروازے پر بیٹھا ہے کہا تجھے نہیں معلوم کوفے کے حالات بہت خراب ہیں جا اپنے گھر چلا جا اور مسلم رو کر کہتے ہیں کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے پیاس کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کیا ایک چلو آب ایک قوضہ آب مل سکتا ہے عزیزوں کس قدر غیرت ہے مسلم ابن عقیل کے اندر کہ وہ زبان سے نہیں کہہ رہے اپنے مو سے سوالیں آپ نہیں کر رہے اشارہ کر رہے ہیں ارے جس خاندان نے ہمیشہ لٹایا ہو جس نے ہمیشہ دوسروں کو دیا ہو اس کے لئے مانگنا بڑا سخت ہوتا مسلم سے کہا نہیں گیا کہ پیاس کا عالم ہے مجھے پانی پلا دو بس وہ مومنہ عورت پانی لے کر کے آتی ہے مسلم پانی پینے کے بعد بھی اسی دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ اپنا تعرف کروایا کہا میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں مومنہ عورت اپنے گھر میں لے گئی ہے ساری رات مسلم عبادت میں گدارتے ہیں جب صبح کا اجالہ نمودار ہوا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی مسلم سمجھ گئے کہ جنگ کا وقت آ گیا ہے اپنی تلوار کو کھینچ کر حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ مومنہ عورت کہتی ہے کہ اے مسلم گھر میں لہ کر کے جنگ کیجئے اپنے آپ کی حفاظت کرنا زیادہ آسان ہوگا ہائے رے غیرت مسلم مسلم کہتے ہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنی جان کی حفاظت کی خاطر کسی مومنہ عورت کے پردے پر ذرہ برابر آ جا جائے اس کا پردہ محفوظ نہ رہے میں کہوں گا مسلم آج ایک مومنہ عورت کے حجاب کی اتنی فکر ہے کل ذراکھ اوپر شام کے درباروں اور بازاروں میں آ کر دیکھو یہ کوئی عام عورت نہیں ہے یہ رسول کی نواسیاں ہے یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جن کے سروں پر حجاب سلامت عجرکم علاللہ بس عزیزوں مسلم کا ذکر ہو گیا میں یہی سے چاہوں گا مسلم کے ان یتیم بچوں کا بھی ذکر ہو جو چھوٹے چھوٹے آٹھ اور دس برس کی عمر کے ہیں کوفہ میں مسلم کی شہادت کے بعد کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہے محمد اور ابراہیم گھومتے گھومتے ایک مومنہ عورت کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں کنیز پانی بھرنے کے بہانے گئی تھی ان دوروں بچوں کو لے کر کے آئی ہے اب یہ مومنہ عورت بچوں کی خدمت بھی کر رہی ہے کپڑے دھلا کے پہنا دیئے ہیں ایک کمرے میں حجرے میں جا کر سلا دیا ہے اسی عورت کا بیٹا ہے یا داماد ہے جو دشمن اہل ویت ہے ہار اسے ملون سارا دن بچوں کو ڈھونڈتا رہا تاکہ ابن زیاد کی طرف سے جو اعلان انام کا ہوا ہے شاید حاصل ہو جائے رات کے وقت کیا دیکھا اسی کی ماہ ایک کمرے میں بار بار جاتی ہے واپس آتی ہے جا کر دیکھوں تو صحیح آخر اس کمرے میں ہے کون اب جو اپنے ہاتھ سے ٹٹولنا شروع کیا ننے ننے بچے نظر آئے عزیزوں جانتے ہیں کیا ظلم کیا ہے بچوں کو سروں کے بالوں سے گھسیڑتا ہوا سر کے بالوں سے گھسیڑتا ہوا سہن میں لے کر کے آیا رات کی تاریکی میں ایک رسی کے ساتھ ستون سے باندھ دیا میں کہوں گا اے محمد اور ابراہیم سکینہ کی سنت مبارک ہو دربار یزید میں یزید نے بھی ایک بچی کو دیکھا تھا ایک ہاتھ چہرے پر ہے دوسرا ہاتھ گلے پر ہے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹ جاتی ہے کہا بچی یہ تو کیا کر رہی ہے کہا تیرے سپاہیوں نے ایک ہی رسی میں اتھارا گلے باد دیئے ہیں جب میرا گلہ دخنے لگتا ہے بیٹ جاتی ہوں جب بھائی کا گلہ دخنے لگتا ہے کھڑی ہو جاتی ہوں عجرکم علاللہ بس عزیدو آپ روئے آپ کے آنکھوں سے آسو جاری ہوئے خدا ان آسووں کو رمال فاطمہ میں جگہ آتا فرمائے یہ رونے کے دن عزیدو بلند آواز سے رویا کرے چھٹے امام دعا دیتے ہیں اللہم مرحم اثر ختلتی کانت لنا خدا یا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے مصیبت اور گریے میں بلند ہوا کرتی ہے عزیدو بس آخری جملے سنیے محمد اور ابراہیم کو حاری سے ملون لے کر آیا اور اب بچے ہاتھوں کو جوڑ کے التباس کر رہے ہیں ہماری جان بخش دے ہمیں غلام بنا کر بازار میں بیس دے تجھے پیسے حاصل ہو جائیں کہا نہیں میرے دل میں شکاوت ہے میں تمہیں قتل کر کے ہی سکون حاصل کروں گا کہا ابن زیاد کے پاس لے جاؤ کہا نہیں میں تمہیں قتل ہی کروں گا اب جب بچوں نے دیکھا نا کہ قتل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے دونوں بچے خدا کی وارگاہ ہمیں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں یا آکھا ملہا کے بین اے بہترین حکم کرنے والے ہمارے اور اس قاتل کے دربیان حکم کر دے بس عزیزوں اب جو ہارس کی تلوار چلی ہے دونوں بچے چاہتے ہیں پہلے ہمارا سر جدا ہو جائے تلوار چلی ہے بڑے بیٹے کا بڑے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا خون کا فوارہ جاری ہوا عزیزوں نہیں معلوم بھائی نے بھائی کو اپنے سامنے زبا ہوتے ہوئے کیسے دیکھا خون کو اپنے چہرے پر مل لیا ہاں قدا القا رسول اللہ اسی طرح قیامت میں رسول کی وارگاہ میں جاؤں گا بس عزیزوں دوسرے بھائی پر تلوار چلی سر تن سے جدا ہوا آخری جملہ میں نے کتاب میں پڑا ہے جب دونوں بچے زبا ہو رہے تھے اپنے قاتل سے وسیعت کی تھی جب ہمیں قتل کر دے ہمارے خون بھرے ہوئے کرتے کسی کے ہاتھ مدینے بھجوا دینا ہماری ماں کو خبر نہیں ہے بچے کس عالم میں ہے خون بھرے ہوئے کرتے جب ماں کو ملیں گے خون کی خوشموں سونگ کر ماں کو یقین آ جائے گا بچے شہزادی کی بارگاہ میں پہنچ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ اَيَّامٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ پروردگارہ تجھے مسائب اہل البیت کا واسطہ مسلم اور ان کے بچوں کی مصیوت کا واسطہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہماری ناسوں کو رمال فاطمہ میں جگہ انایت فرما پروردگارہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما پروردگارہ نقش قدم اصحاب حسینی پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما پروردگارہ اہل بیت کے چانے ماننے والے دنیا میں جہاں بھی آباد ہیں ہم سب کی جان مال عزت اور عبرو کی حفاظت فرما کم اہل بیت کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما پروردگارہ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما ان کے ظہور میں چعجیل فرما ہم سب کو ان کے عوان اور انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم برحمتکا یا ارحم الراحمین